ڈیار کتنا ہار ہوگے ہر انڈیا سے بھائی لیجڈ زہار گے ہیرو زہار گے وومنز زہار گے ہر بندے نے جو ہے پچھاڑ کے رکھ دیا پاکستان کسی کی اندر کوئی اتنا جو ہے وہ جوش چیزبہ نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو ہرا سکیں ہماری جو عزت بچی وہ رکھ لے گی لیکن وومنز نے بھی پورے ترکے سے پانی فہر دیا ہماری امیدوں پر جس سلام نماز سے سیسرے گال میں ہوں صدر ریولوشن ٹیو کے ساتھ بات کریں گے انڈین وومن وومنز پاکستانی وومن آج جسنا سے کہہ لیں کہ پاکستانی وومن نے صرف ایک سو آٹھ کیا دس ویٹوں کے نقصان پر شفالی اور ساتھ میں کہہ لیں کہ سمریتی مندھانا نے مل کر یہ سکور کو پورا کر لیا اور اگر وکٹس کی بات کرے تو بھائی صاحب ہمیں آج کہہ لیں کہ ایس پٹیل نظر آئی اس کے بعد ہمیں کہہ لیں کہ پوجہ نظر آئیں تین تین چارچر وکٹس نکالت پاکستانی وومن وڈا شیم بھائی پاکستانی وومن کیسا پر فارم کیا ہے بھائی صاحب ان کو گیم کھلنی آتی نہیں ہے جانبوس کی نہیں کھلتی یار بس کر دو یار کتنا ہار ہو گیا ہر انڈیا سے بھائی لیجٹ زہار گئے ہیرو زہار گئے وومنز زہار گئے ہر بندے نے جو ہے پچھاڑ کے رکھ دیا پاکستان کسی کی اندر کوئی تنا جو ہے وہ جوش چجبہ نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو ہرا سکیں آپ وومنز کو دیکھ لیں مینز کو دیکھ لیں کسی بھی ٹیم کو انڈیا کے دیکھ لیں بھی ہر جگہ وہ جیت رہی ہے آپ دیکھ لیں آج کتنے بندے آئے تھے صرف دو شفالی ورما اور جو ہے وہ سمریدی مندانہ آکے کھیل کے جو ہے وہ میچ کو جتوا کے چلے گئے ہیں ہماری باالنگ سائٹ دیکھ لیں ہماری بیٹنگ سائٹ دیکھ لیں دونوں درف سے ہمارا جو ہے وہ بلکل کرکٹ کا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے نامان چانی نہیں کہ ہم کرکٹ کھیلنے آئے ہوئے ہیں یہ شکل میں لے لگانے ہوئے ہیں باالنگ سائٹ دیکھ لیں تو کسی بندے نے پرفارم کے بیٹنگ سارتے کسی بندے نے پرفارم نہیں کیا ادھر سے انڈیا کی طرف دیکھ لیں بھائی ایک 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 لڑکی تین تین وکٹوڑاکی لے کے جا رہی ہے ایک ایک لڑکی جو ایک ایک کور میں دو دو جو ہے وہ رنس دے رہی ہے اور اتنا زبردہ پرفارم کر رہی ہے اور دوتر سے دیکھ لیں دو بندے جو ہے وہ چیز کر کے چلے گئے ہیں بلکل آپ کی بات سے یہ جو ہے بیٹنگ لائنم کی ب بات کرنے باردی ٹیم ہمیں نظر آتی ہے نمبر ون نظر آتی ہے ہماری ٹیمز کے اندر نام اتنے بڑے بڑے ہماری ماشاء اللہ سے جو کپتان ہے وہ تو پریکٹس کرنے کے لیے بھی نہیں آتی ہے بس کیا کریں ہمیں ان کا بتانے کس چیز کا ان کو گروہ رہی ہے یہ آور کانفیڈنس ہیں ہمارے پاکستانی لائجنس یا کوئی بھی ماری ٹیم ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھیلنے چلے جائیں گے بغیر پریکٹس کے جو ہے وہ ہ جائیں گے مزاک مزاک ہے کوئی آ رہی ہے مزاک تو نہیں ہے بھئی آگے انڈیا گیل رہی ہے جو کرکٹ کے دنیا کے اوپر اروچ کر رہا ہے چاہے ان کی لڑکیاں لڑکیاں کوئی بھی ہے بھئی ان کے فیڈنس دیکھ لو ان کو کچھ بھی دیکھ لو وہ بھئی نمبر ون پر نظر آئیں گے آپ کو ہمارا کوئی مقابلہ انڈیا کے ساتھ ہم نہیں جیت سکتے ان سے کیا خیال ہے لیجن سے ہارے ہیں پھر ہم ٹی ٹوانٹی میں انڈیا سے ہارے اور یہاں پر اب ہم نہیں ہوسک بھی ہماری ہماری ٹیمز ہماری انسلٹ پر انسلٹ کرواتی جا رہی ہیں اور ہمارے کوچنگ ہمارا پی سے بھی بورڈ کچھ نہیں ہراشا ہم نیو نا جب تک ہمارے جو ہے وہ پلیئرز نے جو ہے وہ جو جذبہ نہیں دکھانا تک ہماری جو ہے وہ کرکٹ جو ہے وہ دفنی رہے گی اور ہماری انڈیا آکے دفنی کرتا رہے گا اسلام علیکم اسلام کیا حال ہے سر بات کریں گے انڈین وومن ورسیز پاکستانی وومن پاکستانی وومن صرف فیک سو نو دس وقتوں کے نقصان پر شرمندگی نہیں ہوئی ہم لوگوں کو دیکھتا جی بالکل اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے اتنی گندی کرکٹ پاکستان وومن سے ہم تو وہ کوئی نہیں کر رہے تھے یار اتنی ہمیں امید تھی کہ وومن جو کرکٹ ٹیم ہے وہ اچھا کر پائے گی تھوڑا سا ہماری جو عزت بچی وہ رکھ لے گی لیکن وومن نے بھی پورے ترکے سے پانی فہر دیا ہماری امیدوں پہ جس ترکے سے ہم توقع کر رہے تھے کہ ہماری جو کیپٹن نے نیدہ ڈار پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے گی بیٹ ان بول دونوں سے جس ترکے سے ان کے سب سے پہلے ان کے پاؤں میں پانی پانی آگیا جس ترکے سے آپ نے دیکھا ہونا ہے کہ شفالی ورما اور سمرتی مندانہ نے جس ترکے سے پرفارمس کی ہے داد دینی پڑے گی انڈین وومنس کی جس ترکے سے انہوں نے اتنی فاسٹ اور اتنی اچھی کرکٹ کھلی بولنگ میں اگر بات کی جائے تو کمال کر دیا انہوں نے اور بیٹنگ میں اگر بات کر رہے تو نو ڈاؤٹ انہوں نے تو تباہی کر رہے شفالی ورما کی بات کی جائے تو انہوں نے تین تین وگڑے لی جس طرقے سے بولنگ کی ہے مجھے لگ یہ رہا تھا کہ وومنس کی وومنس کے نام پہ مہنس آکے کھیل رہے جس طرقے سے انہوں نے بولنگ کی بیٹنگ کی آٹسٹینڈنگ آج کل کی جو فاسٹ کرکٹ کہا جاتا ہے وہ انڈین وومنس کھیل رہی ہے جس طرقے سے پاکستان وومنس کو بھی سیکھنا چاہیے اس طرح کھیلہ جاتا ہے اس طرح پرفارم کیا جاتا ہے جس طرقے سے آج انڈین وومنس نے پرفارمس دکھائی ہے کیا شاندار پرفارمس رہی ہے اگر بات کی جاتا تو انڈین وومنس کی اگر بات کریں ہم تو وہ ریکورڈز پہ ریکورڈز بنا دیتی ہے ہم بھی اسی کے بریکس ریکورڈ بناتے ہارنے کے اوپر ریکورڈز بنا دیتے کوئی بھی ٹروفی نہ جیتنے کے ریکورڈز ہم بنا دیتے ہیں کیا ہماری ٹیم کی حالات اتنے آپ دیکھ لیں سوچ سوچ کے مجھے اتنا غصہ آ جاتا ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ ون یئر ٹری ٹروفیس ایک لیجنز ایک ٹی ٹونٹی ایک ہومن ایشیا کا بالکل آنے والا ہے جس طرقے سے آپ دیکھ لیں اور پاکستان کے علاوہ اور کوئی ٹیم ہے آپ کے اندازے سے بنگلہ دیش نیپال جیسی ٹیم ہے ہرائیں جس طرقے سے انڈیا کو آپ دیکھ لیں انڈیا کے مقابلے میں اس ٹائم ایشیا کپ کے اندر کوئی بھی ٹیم نہیں ہے آپ نے دیکھا ہونا ہے کہ انڈیا کا یہ لکھوا کے لے لیں مجھ سے ایشیا کپ جو ہے ہنڈرڈ ٹین پرسن جو ہے انڈیا کا اسلام علیکم والیکم سلام سر آج بھی پاکستانی ٹیم صرف ایک سو آج کر پائی دس فکٹوں کے نقصان پر کیا چل کر رہا ہے بھائی نہ لیجنز نہ پاکستانی نیشنل ٹیم نہ ابھی عورتیں یہ یہ صرف اور صرف پاکستانی ٹیم کی تباہی ہے یہاں ہم سوپر لیجنز کی بات کرے ہیں یہاں سینئرز کی بات کرے ہیں اور یہاں پہ ہم بشک کرکٹ وومن کی بات کرے ہیں تو آج آپ نے دیکھا ہمارے مقدر میں صرف شکست لکھی جا چکی ہے اور نہ لوگوں نے صحیح ہونا ہے نہ ہم صحیح طریقے سے کھیل سکتے ہیں یہاں بھی میں بات کرنے جا رہا ہوں انڈیا کے حوالے سے تو بھائی انڈیا تو ہر جگہ ڈومینیٹ کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ انڈیا نے جس طرح سے سوپر لیگ میں وہ ٹروفی اٹھائی ہے پھر انہوں نے ورلڈ کپ کے لیے سینئرز نے ٹروفی اٹھائی ہے پھر اسی طرح ان کے جو جونئر تھے جنہوں نے ابھی ریسنلی زمبابی کے گئے ہیں جو ہے وہ ٹروفی اٹھا کے گئے ہیں زمبابی کے گئے ہیں سینئرز جیت کر تو میں یہاں پہ کہوں گا کہ انڈیا ہر جگہ ڈومینیٹ کر رہا ہے اور آج اس طرح سے انہوں نے پاکستانی ٹیمز کو ہرایا ہے بھائی پاکستان کے مو پر ایک اور زوردہ تمچہ ہے یہ وہ تمچہ ہے جو فیمیلز کے یا لڑکیوں کے یا عورتوں کے مو پر تمچہ دے مارا ہے میں کہتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بھائی ایک برناک شکست ہے اور اس شکست کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ یار ہم ہر جگہ ہی مار کھاتے آئے ہیں اور کھاتے رہیں گے جب تک ہم اپنی کرکٹ کو بہتر نہیں کریں گے اسی طرح کا حال ہوگا اس سے بھی برا حال ہونے والا ہے بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ آج شفالی اور کہہ لیں کہ ہمیں صرف اور صرف سمیتی مندھانہ یہ ٹائگٹ پورا کرتی دکھائی رہی میں یہی کہنا چاہوں گا انڈینز کے حوالے سے جناب جس طرح کی ان کے پلیئرز یہ وومنز کھڑی تھی انہوں نے ایک ایک آور میں دو دو تین تین چار چار چوکے سمارے اور اسی طرح ان کی وومنز کی بات کریں انہوں نے بولنگ اٹیک اتنا زبردست کی ہے کہ ایک آور میں دو دو تین تین وکٹے لینے میں وہ کامیاب ہوئے یہاں انڈینز کی وومنز کی بات کی جائے یہاں ان کی جناب لیجنڈز کی بات کی جائے تو ہر جگہ انڈیا انڈیا ڈومینٹ نام کرتا نظر آ رہا ہے دیکھیں انڈیا کی ترقی یا سکسس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ میریٹ پہ کھیلتے ہیں اور میریٹ کو پہ فروغ دیتے ہیں اور واقعی وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ایک سال تین ٹرافی سے کٹھی تو نہیں چھانے کا پلان تھا انڈیا کا یہ دیکھیں کہ آگے جو چیمپین ٹرافی ہونے جا رہی ہے دیکھیں کہ اگر یہ پاکستان میں ہوتی ہے یا پاکستان سے بھی وہ گس کے مار کے لے کے جائیں کہ جہاں تک انڈیا کی اس طرح پرفارمنس کی بات کرے وہ اسٹریلیت جیسی ٹیم کو نہیں چھوڑے وہ جناب انگلینڈ جیسی ٹیم کو نہیں چھوڑے تو پھر یہ چھوڑی چھوڑی ٹیمیں تو اس کے آگے تو بھیگی بلی ثابت ہوئے ہیں وہ تو ایک ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ زمباوے کے جیسی ٹیم کو انہوں نے چار سیفر سے ان کے جونئر نے ہرا دیا یعنی کہ وہ ٹیلنٹ جنہیں آئی پیل کا ٹیلنٹ کہا جاتا ہے اسی طرح پھر آج ہم بات کریں انڈیا کی یہ وہ وومنز ہیں جنہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا جناب جس طرح سے انہوں نے ایک سو آٹھ پہ پوری ٹیم پاکستان کی ڈیر کر دی یہ تو پاکستان کے لیے کہتے ہیں نا کہ پاکستانی وومنز کو بھی راتوں کو اب نین نہیں آئے گی یہ پاکستان کے مو پر ایک اور زورتا تماشا جو لوگ تھوڑی بہت کرکٹ دیکھتے تھے میرے خیال سے یہ اب کرکٹ دیکھنا کھیلنا سب کچھ چھوڑ چکے ہوں گے پاکستانی وومنز آج کیا کر رہی ہیں بھائی پاکستانی وومنز تو انسلٹ پہ انسلٹ کرواتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں پہلے کسی ٹیم سے نے جیت پایا جنڈیا سے بس ایک سو آٹھ کا ٹارگر دے پائے ان کو وہ کیا کرتی جہاں پہ پاکستان کے لیجنڈز وہ ہار رہے ہیں دوسری ٹیم ہار یہ مومنز بھی آر گئی ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے پاکستان کے اندر کرکٹ ہے ہی نہیں پاکستانی مومنز کو تو ویسے ہی نہیں کھیلنا چاہیے تھا جہاں تک مجھے لگتا ان کو گھر کے لیے بنایا گیا گھرے سنبھالنا چاہیے تھا کرکٹ ان کے باس کی بات نہیں جب ان کے بڑے جو سینئر نہیں جیت پائے انڈیا سے تو یہ کہاں سے جیتیں گے ان پر تو مجھے لگتا افسوس بنتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہار گئے وہ بھی ہار گئے تو افسوس نہیں بنتا تو پھر کیا بنتا ہے بھائی ان کو کھلانے کے لیے کے کیوں جا رہے ہیں پیسے کیوں لگائے اصل یہ کرکٹ کے اندر چال رہی ہوتی ہے سیاست سیاست کی وجہ سے یہ چیزیں وغیرہ یہ گیمز وغیرہ کروا رہے ہیں اور کھیلنے کے لیے جیتنے کے لیے انہیں گھر پہ پتا تھا کہ ہم جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں سے ہم نے ہارنا ہے انہیں جیتنے کا کم پیسہ ملتا ہارنے کا انہیں زیادہ ملتا ہے تو اس وجہ سے یہ رام سے ہار جاتے ہیں ایک سو آٹھ نہیں ہو پایا نہ کوئی ففٹی نظر آئی نظر آیا کچھ بھی نہیں تھا اگر یہ کہا جائے تو یہ ٹارگٹ کچھ بھی نہیں تھا یہ کیا ٹارگٹ تھا انہوں نے ٹارگٹ دینا تھا تو دو سو کے قریب دیتے ون ففٹی پلس دیتے تو پھر بھی سمجھ میں آ رہی تھی بات وہ جس طرح آج کہہ لیں سمیتی مندھانا اور شیفالی پورا میچ پورا کر کے چلے گئی ایک سو آٹھ کر کے چلی گئی جتنا انہوں نے ٹارگٹ دیا تھا انہوں نے دو نہیں کرنا تھا آگے تو ان کا ٹارگٹ زیادہ ہوتا تو باقی کسی کو باری ملتی نا ٹارگٹ جتنا تھا تو اس ہی صاحب سے تنہوں نے ارام سے وہ جیت لینا تھا یہ تھی پاکستانی عوام کی رائے آپ کی کیا رائے ہیں نیچے کے کمرن سے کس میں بتا سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب پناہ بلکم مت بھولیے گا تو ملتا ہے گلی ویڈیو میں اللہ حافظ